اسلام علیکم میں ہوں کاشیف رفیق آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے ناظرین حکومت سازی تو مکمل ہو چکی پارلیمان بھی وجود میں آ گیا پارلیمان کا نظام بھی چلنا شروع ہو گیا لیکن قانون سازی کا معاملہ ایسا ہے کہ حکومت قانون سازی لے کے آتی ہے اور آپ پوزیشن سراپہ احتجاج ہو جاتی ہے آج ہی کا احوال دیکھ لیجئے آج حکومت کی جانب سے سات آرڈیننس کی توسیح کے لیے پیش کیے گئے لیکن آپ پوزیشن کے سراپہ احتجاج تھی شور شرابہ تھا اور حکومت بھی تس سے مس نے ہوئی اپنا حدہ فاصل کیا اور سات کے سات آرڈیننس جو ہیں وہ ان میں توسیح منظور کروا لی اور پیپرز پارٹی کی طرح سے بھی تنقید کی گئی پیپرز پارٹی والے کہتے ہیں ہم سے پوچھے تو صحیح ہمیں بات تو کرنے دیجئے کہ اس آرڈیننس کے اوپر انہیں تحفظات ہیں اس کی قانون سازی پر تحفظات ہیں جس کے جواب میں وزیر قانون آزم نظری طارع نے کہا کہ اس کے اوپر بقاعدہ قانون سازی کی جائے گی اور ان کی آرڈیننس کو بل کی صورت میں قائمہ کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ شریک ہوں گے بشمول اپوزیشن کے اور قائمہ کمیٹیوں پر اگر کسی کو تحفظات ہوں گے تو وہ اپنے تحفظات سامنے رکھے اور جو ترمیم اور تحریف ہے وہاں پہ کر لی جائے گی اس کے بعد بقاعدہ اس کو قانون کی شکل میں پاس کروا لیا جائے گا لیکن اپوزیشن ہے کہ ماننے کا نام نہیں اور اپوزیشن کی جانب سے غزہ کے حق میں جو شازیہ مری صاحبہ نے آج پارلیمان میں قرارداد پیش کی اس کی بھی مخالفت کی گئی جس کے اوپر سپیکر آیاد صادق خود پریشان تھے کہ شاید شیدت جذبات میں نو بول گئے سنی اتحاد کانسل والے یا ان کو سمجھ ہی نہیں بارحال یہ جو مچھلی منڈی کا محول ہے ایوان میں اس کا نقصان میں سمجھتا ہوں سنی اتحاد کانسل کو زیادہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر قائمہ کمیٹیوں کا وجود میں آنا ضروری ہے اور اس کے لئے مشاورت جاری ہے اب قائمہ کمیٹیوں کا جو احوال ہے اگر قائمہ کمیٹیوں میں سنی اتحاد کانسل کے لوگوں کی نمبر دیکھا جائے تو ہر قائمہ کمیٹی جو کہ بیس ارہکن پر مشکل ملوکی اس میں سے پانچ لوگ جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کے ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تو وہ چیئرمن بن نہیں سکتے تو اہم اگر سیاسی جماعتوں کی آپس میں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوگی آپس میں گفتگو ہوگی تو شاید قائمہ کمیٹی کی چیئرمنشپ جو ہیں گیارہ سے بارہ چیئرمنشپیں جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کو مل سکیں پی اے سی کا چیئرمن جو ہے وہ سی او ڈی کے تحت اپوزیشن کو ملنی ہے لیکن سی او ڈی کا معاہدہ نون لیگ اور پیپل سوارٹی کی دوران ہے اب اس میں سنی اتحاد کانسل کو چیئرمنشپ پبلی کاؤنٹس کمیٹی کی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ بھی حال طلب ہے لیکن تمام کمیٹیوں میں چیئرمنشپ کسی بھی نائیت کی ہو وہ ملنے کا ایک ہی شرط ہے کہ اگر سنی اتحاد کانسل ایوان کو چلنے دے گی پارلیمان کو چلنے دے گی اور جو برسدار اقتدار پارٹی ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہوں گے تو ہی وہ کر سکیں گے ادھروائی تو نہیں ہوگا دوسری جانب عوامی اجتماعات پہ عوامی سطح پہ اسلح لہرانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی جس میں بقاعدہ پوچھا گیا اور ایسا انکشاف سامنے آیا کہ اگر کوئی اسلح لہرانے رہا ہے تو پولیس کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہی نہیں کہ وہ تصدیق کر سکے کہ یہ اسلح قانونی ہے یا غیر قانونی ہے یہ بھی انکشاف ہوا سیکرٹی داخلہ سے جواب طلب کیا کہ فاقی حکومت بتائے کہ اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے کیوں یہ اسلح جو ہے وہ پبلک جگہ پہ لہرائے جاتا ہے اور عوام کو خوفزہ کیا جاتا ہے کیوں اسلح سے پاگنی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر اسلح کی نمائش ختم ہو جائے گی تو کم از کم سوسائیٹی میں ایک جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جائے گا اور ایک پریسٹیج اگر بن گئی ہے اسلح رکھنا گارڈز رکھنا اور بڑی بڑی گاڑیوں پر اسلح لے کے پھرنا وہ پریسٹیج بھی ختم ہوگی اور زندگی میں اور معاشرے میں سموت لے سائے گی بارل اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے آج کافی لے دے کیا اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے تیسرا اہم ایشو آئی ایم ایف کا وقت اس سے بات ہی چل رہی ہے مجودہ حکومت کی ہم نے آئی ایم ایف سے آگے پروگرام بھی لینا ہے ان کی شرائط کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے گو کہ آئی ایم ایف نے ہم سے یعنی کہ پاکستان سے کہا ہے کہ پی آئی ایس میں جتنے کارپریشنز کو وہ پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ایک مربوط پلین آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں لیکن دوسری جانب تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کہیں ان کے لوگ آج آئی ایم ایف کے باہر ورلڈ بینک کے باہر انہیں مظاہرہ کیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرض جو ہے پاکستانی حکومت کو نہیں دینا چاہیے اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ چیک کیا جائے کہ یہ جو لوگ اتظار میں آکے بیٹھے ہیں جن کے پاس یہ منڈیٹ ہے آیا وہ صحیح طریقے سے الیکٹ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے تو میں تواتر سے ایک بات کہتا ہوں کہ اختلاف کیجئے بالکل کیجئے لیکن تذہیق مت کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کو انصاف پاکستان کے اداروں نے دینا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ لور کورٹ الیکشن کمیشن آپ کو پسند ہو کسی کی کچیرہ یا نا پسند ہو لیکن انصاف تو یہی سے ملنا ہے لیکن آپ یہاں سے انصاف لینے کی وجہے بیرونی اداروں کے سامنے اتجاج کریں ان کو خطوط لکھیں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اس حکومت کو کے ساتھ پروگرام نہ چلائے اس حکومت کو کرز نہ دے اس حکومت کے ساتھ کنٹینیو نہ کریں تو اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا ریاست کو اتنا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ سیاست تو بارحال سب نے اپنی اپنی کرنی ہے عوام کو اپنے اپنے طریقے سے انگیج کرنا ہے لیکن جو ریاست ہے وہ تو سب کی سانجی ہونی چاہیے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مزہرہ کیا گیا جس کے اوپر فاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو تارر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ایک مٹھی بھر لوگ جو اٹھتے ہیں اٹھ کے ملک کی ریاست کے اوپر سوالیہ نشان فرائے شروع کر دیتے ہیں اتا تارر صاحب کی بات تو کسی حتق جائز ہے ناظرین ان تمام نقاط کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بیعث کریں گے اپنے پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام کے بقیدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلو شاہدہ ارمانی صاحبہ پیپرز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آج ہمارے سے شریک گفتگو ہیں جمیل احمد صاحب پیس مسلم لگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج ہمارے سے شریک گفتگو ہیں مسعود رضا صاحب تجزیہ کر رہے ہیں آج ہمارے سے شریک گفتگو ہیں ویلکم ٹو آل جمیل احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر آج پارلیمان میں پوزیشن کا شور شرابہ رہا پیپلز پارٹی کو بھی اتراز رہا لیکن ساز آرڈیننسز جو ہے ان میں توسیح کروالی گی گو کہ وضاحت کی عظم نظیر تازل صاحب نے کہ بقیدہ اس پر قانون سازی کی جائے گی اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو شریک رکھا جائے گا اور اگر اس میں کوئی ترمیم اور ترحیف کا انصر ہوگا تو کیا جائے گا لیکن پارلیمان سموتھولین کا نام نہیں لے دی شور شرابہ ہے اور کیسے قانون سازی ہوگی کیسے عوام کو رلیف ملے گا کیسے معاملات آگے چلیں گے سر کیا کہیے گا جی جناب بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا آپ نے موقع دیا دیکھیں پہلے بات تو سمجھنے کی ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس میں ایک سو بیس دن کی ترمیم کی گئی ہے اور یہ جو آرڈیننس تھے یہ دو ہزار تیس میں جو ہے یہ پچھلے صدر جو ہے ان کے طرف سے جو ہے اس وقت منظور ہوئے تھے اور یہ مختلف کارپوریشن ہے جیسے نیشنل ہائیوے آتورٹی ہے پاکستان پوسٹل سرویس ہے اس کے علاوہ جو ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے اس طرح کی ساتھ جو ہے مختلف انٹیٹیز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ایک سو بیس دن کی ترمیم کی گئی ہے اور اس کے اوپر شور شرابہ مچا دینا ان آرڈیننس کو پڑھے بغیر کیونکہ یہاں پہ میری بہن شاید رحمانی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس بات کی گواہ ہوگی کہ جو بھی ایجنڈا قومی اسمبلی کا ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے تمام میمبرز کو بتا دیا جاتا ہے اس کے جو ڈیٹیلز داکومنٹ سے وہ محصول ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آرڈیننس ہے یہ کوئی نئے آرڈیننس نہیں ہے دیکھیں میں ابھی سٹیڈی کر رہا تھا پینس سی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا آرڈیننس تھا یہ دوہزار دس میں بھی صدارٹی آرڈیننس آیا گیارہ میں بھی آیا بارہ میں تیرہ میں سولہ میں سترہ میں اٹھارہ میں انیس بیس اکیس یعنی یہ تقریباً ہر سال جو ہے یہ بیسیکلی آئی ایم ایپ کی کچھ شرائط ہوتی ہے جن کے مطابق ہم اپنے اداروں کی پرمانیس کو گیج کرنے کے لیے وہ آمنمنٹس لاتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بجائے اس کے آرڈیننس آئیں ہمیں جو ہے باقیدہ اس امیلی سے بل پاس کرنے چاہیے سٹنڈنگ کمیٹیوں میں جانا چاہیے ان تمام بلوں کو اور سنت سے منظور ہو کہ قانون کے چکل اختیار کرنے چاہیے لیکن جناب اس وقت اس عمر کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے اندر ایک سو بیس دن کے توسیح نہ کی جاتی تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ کچھ ہماری جو دوہزار تیس کی جو امینمنٹ تھی صدارتی آرڈیننس کی ان کی کنٹونیشن بہت ضروری تھی اور ان کا اس وقت جو ہے اگر ان کی توسیح نہ کی جاتی تو بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے بہت ٹیکنیکل مسائل کھڑے ہو سکتے تھے مثال کے طور پر دوہزار تیس میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی ایک صدارتی ترمیم کی گئی کہ جی اس کے جو چیئر پرسن یا چیئرمن ہوں گے اور سی ای او ہوں گے جو دو ڈفرنٹ لوگ ہوں گے تو یہ ایک ایسی ترمیم تھی جس میں میرے خواہ سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں تھا جس کے اوپر آپوکی شرابہ مچا رہی تھی ایک اور ترمیم مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ اس میں کہا کہ جی تمام ان اداروں کی جو پرفارمیس ہے وہ ایک سنٹرل مونٹرنگ آتارٹی جو ہے کنٹرول آتارٹی کے سامنے پیش کی جائے گی ان کی سالانہ اینول پرفارمیس چیک کی جائے گی میرے خیال سے وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ انٹرنیشنل ہمارے ایگریمنٹس ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کو میچ کرنے کے لیے جو ہے یہ ترمیم کی جاتی تھی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض تھا انہوں نے اس کو ریجکٹ نہیں کیا ان کا اعتراض یہ تھا کہ بجائے آرڈیننس لانے کے اس کو بل کے صورت دی جائے جس کے اوپر آزم تارر صاحب نے ان دو فلور آف دا ہاؤس یہ گارنٹی دی کہ بہت جلد جو ہے ان ترامین کو ہم ایک بل کی صورت میں اسمبلی میں لے کر آئیں گے سٹنڈنگ کمیٹیوں میں لے کر جائیں گے اور وہاں سے یہ سینٹ میں جا کے قانون کی شکل اختیار کر لے گا میرے خیال سے اس کے اوپر شور شرابہ کرنا صرف اسمبلی کے ماحول خراب کرنے کی بات ہے صرف واویلہ مچانا کہ جی شاید موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کا سودا کر رہی ہے شاید موجودہ حکومت جو ہے پاکستان سے مخلص نہیں ہے اور اس پر جو آپوزیشن ہے اس کو صرف جو ہے وہ پانڈ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ ایک واویلہ مچایا گیا ہے جب ہم حکومت میں تھے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک بہت سارے صدارتی آرڈینس جو ہے منظور کیے گئے تھے جو جناب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق کیا گیا ہے جناب جی تھی جی تھی شایدہ رحمانی صاحبہ چلے سننی اتحاد کونسل احتجاج کرے تو سمجھ آتی ہے لیکن پیپلز پارٹی بھی سراپا احتجاج تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان آرڈینس کے اوپر ان کو بھی تحفظات ہے سنا نہیں گیا اور توسیق کی بات کر دی گئی پیپلز پارٹی تو خود اس حکومت کو سہولتکاری کر کے لے کے آئی ہے تو پھر یہ ابھی تو ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ اور ابھی سے اختلاف کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کیا کہیے گا بہت شکریہ کاشی صاحب دیکھیں آپ اعتراض کی جو بات کر رہے ہیں جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پر اعتراض ہے یا طریقہ کار صحیح نہیں ہے ہمارا سینئر رہنمہ ماؤرم نبیت کمر صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تریج جب قومنٹ تھی اس دوران اس کو اکتنشن دی گئی تھی یہ آرڈینٹ آئے تو لہذا یہ دیکھا جائے کامیٹی میں لاکر کہ یہ آرڈینٹس جو ہے وہ صحیح ہیں غلط ہے اجلت میں بنائے گئے اتنی جلدی اس کو نہ کیا جائے تیز ہوئی فروسیس کے اپر اعتراض تھا جس کو بیان کیا گیا حکومت نے اسی وقت جو ہے آزم نظیر طارجو کی منسٹر ہیں انہوں نے فوری طور پر بتایا ہے اور کہا اور یہ سب کہ ہم اس طرح سے اس کو بل کی شکل میں بھی لائیں گے اور اگر اس سے نقصان ہوگا تو انہوں سے واپس بھی لے لیں گے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہمارا جہاں مطمئن ہے وہ ہمیں مطمئن کرے اور کیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خوشی شاہ صاحب نے بھی کھڑے ہوگے جب اس پیتراز کے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ آرڈیننس کس حکومت میں پیش ہوئے پہلے یہ بھی دیکھا جائے مجھے وہ دور بھی یاد ہے ابھی دو ہزار اٹھارہ سے جس طرح کیپٹرین جمیل صاحب ہمارے قویرک رہے ہیں اور انہوں نے بلکل صحیح نشان دہی گی کہ ایسا ایسا بھی دن تھا کہ ایک ایک دن کے اندر تیس تیس چالیس چالیس آرڈیننس بھی پیش کیے گئے شاہد آپ کو یاد ہوگا جس کے اوپر بہت شور شراب ہوتا تھا لیکن اس وقت جبکہ ملک ایک معاشی بہران کا شکار ہے آئی میں ہمارے پاس ان کا ڈیلیگیشن آیا گیا ہے نگو سییشن چل رہی ہے تو ہم نے آپ نے دیکھا کہ اعتراضات اپنی جگہ لیکن جہاں سپورٹ کی بات آئی پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا کیونکہ ہمیں اس وقت پاکستان کو بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہ نہیں کرنا کہ انٹرنیشنل فورم کے پاس باہر جا کر اور پاکستان کے لیے ہم تذہیر کریں کہیں آئی ایم ایف کی امداد نہ دیں ورلڈ بینک کی امداد بند کر دیں یہ ساری چیزیں انتہائی اور آج بھی جو کچھ کیا پوزیشن نہیں یہ آج پہلے دن نہیں وہ آپ دیکھتے اور ٹیکنگ سے لے کے آج تک روز آنا سے شوہ شرابہ کرنا اور یہ پہلا نہیں ہے جب یہ حکومت شاہدہ آپا شاہدہ آپا جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے اتجاج ہر چیز تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ملک کو بہرانوں سے نکالا ہے لیکن یہاں پہ تو آئی ایم ایف کے باہر اتجاج ہو رہے ہیں کبھی خطوط لکھے جا رہے ہیں تو شاہدہ آپا یہ کیا کنٹر ایڈکشن کیا ہے یہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں آپ کے آپ کے ایک گھر میں رہتے ہیں بہت سے اختلاف ہوتے پاکستان ہم سب کا گھر ہے پاکستان کے اندھا ہم پالیٹیکل جماعتیں ایترازات ہیں ہمیں آپ اختلاف ہیں ہم پارلیمان میں رہ کے کر سکتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی باہر جا کے اس طرح کے لیٹرز دینا اس طرح کے احتجاج کرنا میں سمجھتی ہوں پاکستان کے خلاف یہ گناونی سادشیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں جی ٹھیک مسعود رضا صاحب ایوان میں اگر آرڈیننسز کی توسیع کروائی گئی ہے تو وہ قانون تو نہیں ہے تو ایک سو بیس دن کی بات ہے جیسے کیپٹن جمیل صاحب نے گزارش کی تو اس کے اوپر اتنا واویلہ اتنا شور شرابہ لگتا یہ ہے کہ منوانہ کچھ اور چاہتے ہیں اور بہانہ کچھ اور بناتے ہیں کیا کہیے گا اور پھر جو آئی ایم ایف کے ہیڈکوارٹر کے سامنے احتجاج تو ایک طرف آپ سیاست کرتے ہیں آپ پاکستان کو بہران سے نکالنا چاہتے ہیں پھر آپ کے عمل جو ہیں وہ بالکل اُلٹ نظر آتے ہیں کیا کہیے گا سر بہت شکریہ کاشو بھائی دیکھیں معاملہ آپ درست کہہ رہے ہیں صرف آرڈینس نہیں ہے معاملات بہت سارے ہیں مثال کے طور پر جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس پروسس کا حصہ ہیں لیکن ہم احتجاجن اس پروسس کا حصہ ہیں تو وہ احتجاجن جب اس پروسس کا حصہ ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ احتجاج کریں گے اور ہر چیز پر احتجاج کریں گے حکومت کہتی ہے ہمیں بہرانوں سے نکالنا ہے حکومت کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ اسے فاچس کہتی ہیں وہ اسے غاصب حکومت کہتی ہیں اچھا چلیں حکومت اب چاہتی ہے کہ فرامت افیم سے آگے بڑھا جائے اور جو گربنسز ہیں تحریک سنی اتحاد کانسل کے اس کو دور کیا جائے تو حکومت اس سلسلے میں کر کیا رہی ہے حکومت سوائے بیانات دینے کی کیا کر رہی ہے کیا عملی طور پر آپ کو کوئی افتان نظر آیا کہ جہاں پر سی بی ایم ہو سکے جہاں پر باتچیت آگے بڑھ سکے کیا حکومت کے بس میں اس کے اختیار میں ہے کہ وہ افامت افیم کا راستہ اختیار کر سکتی ہے کئی سوالات پیدا ہو گئے یہاں پر یہ جو دن گزرے ہیں الیکشن کے بعد سے اب تک اور اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ حلقے کھولے جا رہے ہیں اور گنتی ہو رہی ہے اور پھر مخالفین جو ہیں وہ ہار رہے ہیں اور حکومت میں جو لوگ ہیں وہ جیتے چلے جا رہے ہیں یعنی دھانلی کا مبین دھانلی کا جو عمل ہے وہ آج تک جاری ہے تو ان تمام چیزوں پر حکومت کیا کر رہی ہے حکومت نے کیا الیکشن کمیشن کو لکھا یہ جو دو ٹرمینل ہیں انہیں بارہ کر دیا جائے دس کر دیا جائے آٹ کر دیا جائے تاکہ کیسز جو ہیں وہ یا اگر اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں تو کیا حکومت نے اس پر کوئی جواب دیا ہے حکومت نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو ریزلٹس آگئے ہیں بس وہی ریزلٹس ہیں اس کے بعد اب کچھ نہیں ہونا ایسے ہی آگے چلنا ہے جب ایسے ہی آگے چلنا ہے تو دوسری طرف کی موقف کو آپ نے تسلیم بھی نہیں کرنا اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں پھر یہ کہہ دینا کہ ملک دشمن دیں گے ملک دشمن کوئی بھی نہیں ہے جب آپ احتجاج کرتے تھے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ہم بھی آپ کی آواز بنتے تھے ہم بھی کہتے تھے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت آپ کی گفتگو کچھ اور ہوا کرتی تھی جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی کا طریقہ ایک آہ ہے پیپلز پارٹی اس سے پورے کام میں جو سولہ مہینے کی حکومت تھی اس سے پہلے تحریک اعدام اعتماد پھر یہ حکومت اور پھر اس کے بعد نگرہ رات دینا الیکشن کا ڈیلے پھر صدر تاریخ نہیں دے سکتے اس پر بیانات یہ سب کچھ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ریکارڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے اگر آپ آگے چل کے کہیں گے کہ جی آرڈینس کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ حکومت چلائی تھی تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہمارے لوگوں نے تو کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا لیکن ووٹ بھی دیا تھا ووٹ دیا تھا تو پھر کوئی جامع چیز کیجئے کچھ ایکشنگ لیجئے صرف زبانی کلامی باتوں سے یا دوسروں کو متون کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے اس سے معاملات بزید خراب ہوں گے جی ٹھیک ناظرین گفتگو کا سلسل جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کیپٹن جمیل احمد صاحب سر آپ کے سامنے یہ سوا رکھنا چاہوں گا جو آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی کہ جو اصلے کی نمائش ہے پاکستان میں اس کی تصدیق کا کوئی میکنیزم نہیں ہے پولیس کے پاس سپریم کورٹ نے اس پر جواب طلب کی ہے کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ شائبہ تو ختم ہو کہ سوسائیٹی میں کوئی انسکیورٹی ہے کوئی تشدد کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر کیا مربوط ایک لائیمنٹ ہو سکتا ہے اور اس پہ بھی مجھے آپ کا کومنٹ درکار ہے کہ جو آئی ایم ایف کے سامنے آج پروٹیسٹ ہوا کیا یہ طریقہ کار ملکوں کو چلانے والا ہے سیاست کو آگے لے کے جانے والا ہے کیا کومنٹ کریں گے سر جی پہلے تو میں شاید مسعود صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم کو کوئی افام و تفیم کی پولیسی نظر نہیں آرہی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ نظر نہیں آرہا مسعود رضا صاحب مسعود رضا صاحب کا لیکن میں ان سے کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو بنے دن کتنے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو دن پہلے ہی کی پی کے گورنمنٹ سے پاکستان مسلم انگی نون کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ان کے چیف منسٹر سے آمیر وقام صاحب تھے اور ان کے ساتھ بارے مفاقی وزیر صاحب پلاننگ کے وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے ایک بڑے اچھے باہول میں ان سے بات کی اس کے بعد بزریعظم شہباز شریف صاحب کی چیف منسٹر کے پی کے ساتھ جو ایک جسٹر ہے میں نے خیال سے یہ ایک تاریخی سٹیپ ہے جو کہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم احفام و تحفیم کی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں ہمارے لیے پاکستان کا آگے بڑھنا ضروری ہے نہ کہ ہم کوئی انتقامی کاروائیہ کر رہے ہیں آپ یہ جسٹر دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ دو سطحوں پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے تو میرے خیال سے آپ اس بات کو دیکھیں کہ بہت پوزیٹیف جسٹر ہے دوسری بات میں آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف ہیٹ کورٹر کے سامنے جس طرح کا ڈیمنسٹریشن دیا گیا ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں وہاں پہ جو ٹرکوں کے اوپر جو پینافلیکس لگائے گئے تھے جس میں ہماری دفاعی افواج کے سربراہان کی تصاویر لگائی گئی ہیں اور جس طرح سے تذہیق عمیز قسم کے جو ہے وہ جملے لکھے گئے تھے کہ جی یہ الیکشن ہیس بھائی آپ اعتراض کریں آپ احتجاج کریں اسمبلی میں کریں اسمبلی کے باہر کریں پورے ملک میں کریں لیکن خدا رہا ایسا کوئی اقدام اٹھانا کہ جس سے پاکستان کی معایشت کو نقصان پہنچے جس سے پاکستان کا آگے بڑھنا مشکل ہو جائے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف مسائل کھڑے کر دیں یعنی آپ پیسیکلی احتجاج نہیں کر رہے آپ ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسا احتجاج جو ملک سے باہر ہو جہاں پہ ملک کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے جہاں پر جو ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنایا جائے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں یہ اس طرح چیزیں آگے نہیں چلتی دیکھیں چیزیں میں اس حکومت کا حصہ رہا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ہم اس وقت اس کی مضمت کرتے تھے کہ اگر اپوزیشن کوئی ایسا قدم اٹھاتی تھی اور آج ہم وہی چیز جو ہے وہ دیکھیں تو وہ ہو رہی ہے ملک سے باہر ہو رہی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں ایسے اقدامات نہیں ہونے چاہیے پاکستان مقدم ہے پاکستان کا آگے بڑھنا مقدم ہے بھائی آپ لڑیں اس سبلوں میں آئیں احتجاج کریں سڑکوں پہ آئیں بالکل کریں لیکن خدارہ ایسا کچھ نہ کریں جس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ آئیں جس سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کا مزاق اڑا جائے آئی ایم ایف کو یا امریکہ کو یا کسی کو بھی خطوط لکھ کر امداد روکنے کی بات کی جائے معیشت کو خراب کرنے کی بات کی جائے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میرے خیال سے ہمیں اس سے بہت اوپر جا کے سوچنا ہوگا بالکل جمہوریت ہے احتجاج کریں آپ اسمبلی میں آئیں کورٹس موجود ہیں کورٹ کے اندر جہاں تک تعلق ہے آخر میں سر ایک کومنٹ جمیل بھئی ایک بات اور کہوں گا آخر میں ایک کومنٹ اسلے کے حوالے سے اسے بھی کومنٹ کرجئے آخر میں بس وہ اس پہ آؤں گا میں مسئول رضا صاحب کی ایک بات کہ جی دو ٹریبنل ہے اور حکومتیں اس کو دس کر دے میرے جناب دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک بھی دو ہی ٹریبنل تھے جس میں کیسز چلے تھے میرے خلاف بھی ریکاونٹنگ کا کیس تھا جو کہ چار سال چلا اور اس کا فیصلہ نہیں آیا تو یہ اگر آپ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میٹا میٹا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تو تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہسٹری کیسے چل رہی ہے آپ کو ہر چیز اب نیگٹیو کیوں نظر آ رہی ہے آخر میں میں صرف یہ کومنٹ کہوں گا کہ جب آپ اسلحے کے اوپر سپریم پورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں بہت ضروری ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اسلحی کنمائش کم ہونی چاہیے اور یہ پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے پولیس کے پاس اگر ویریفیکیشن نہیں ہے تو ان کی ناکامی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی ناکامی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ویریفیکیشن کا میکینیزم نہیں ہے یہ ہم 22 بھی صدی میں جا رہے ہیں اگر پولیس کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ مشین ریڈیبل کارڈ ایشو کریں آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو جو ہے اگر آپ ایمبلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ پولیس ایمبلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے اسلحی کی نمائش بھی روکی جا سکتی ہے غیر قانونی اسلح بھی روکا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے جناب جی ٹھیک شایدہ آپ کی طرف آنگا سپریم کورٹ نے آج جو اوبزرویشن دی کہ اسلح کی جو نمائش ہے اور عوامی سطح پہ جو اسلح جس طریقے سے لہرائے جاتا ہے اور پولیس کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے سندھ میں بھی یہ معاملہ ہے پورے پاکستان میں معاملہ کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے کیسے روکا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر یہی رویش رہی سننی اتحاد کانسل کی تو ان کو قائمہ کمیٹییں میسر آ جائیں گی کائمہ کمیٹییں کیسے ملیں گی وہاں پر نمبر تو تھوڑا ہے وہ تو صرف آپ کو بتا ہے کہ صرف اتفاق کے رائے سے ہی کائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشف جنسی یہ ڈسٹیبیوٹ کی جاتی ہے میں سب سے پہلے تو جو آج غزہ کے حوالے سے قرارداد نیشن سمبلی میں منطور ہو اور جو سننی اتحاد کانسل کی اس پر مخالفت آئی یہ انتہائی افسوس تھا اور آپ نے خود اپنے ایٹروں میں بھی بتایا تھا کہ اسپیکر صاحب نے دو مرتبہ نشان دے کی کہ ہو سکتا ہے یہ شو شرابے میں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا انہوں نے بار بار اس کو پڑھ لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس کی مخالفت کر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ایٹی آئی آئی تو اسرائیل نے وہاں سے مزمت بھی کی اور آج اس کی یہ کڑی مل گئی اسی طرح شہید سلسکار علی خطو کے حوالے سے جب قراردار پیش ہوئی آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل لیڈر اور جن کے ساتھ نظلم ہو اور جسے کورٹ نے ایڈمٹ کیا اس کے حوالے سے انہوں نے شو شرابہ کی ان کا کام ہی شو شرابہ کرنا ابھی جیو مسعود رضا صاحب فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی فیس سیونگ کرتی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی اصولوں کی بات کی ابھی میں نے آپ سے جائز اس سے پہلے بیرز کیا کہ ہم نے جو تریٹے کار تھا اس پر اعتراض کیا اور پہ جو تحفظات تھے اس سے بیان کیا اور جب حکومت نے مطمئن کیا تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس پر سپورٹ کی کیوں نہ کریں اس پر پاکستان کو جس معاشی بہران کا سامنا ہے اسے ہمیں نکالنا ہے مل کا نکالنا ہے منحیصل قوم ہمیں مل کے کام کرنا ہے ہم اس طرح کی کسی سازیچوں کا حصہ نہیں بنیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح تحضیہ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کھل رہے ہیں وہاں پہ رگنگ ہو رہی ہے تو بھئی جب آپ کو عدالتوں پہ بھی اعتمادنی ہے الیکشن ترپننس پہ اعتمادنی ہے آپ خود اس کو کھلوا رہے ہیں آپ کی اپلیکیشن پہ ہو رہے کام اور جہاں آپ جیت جاتے ہیں کے پی میں اگر آپ جیت گئے آپ کی حکومت ہے تو وہاں سب کچھ اچھا جہاں آپ جیت گئے کہ وہی بات ہیں کہ میٹھا میٹھا آپ کو کڑوا کڑوا تھو تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو جمہوریت کے لیے ملک کے لیے مل کر چلنا ہوتا ہے اور جہاں تک ابھی آپ نے سپریم کورٹ کے ریمارس کی بات کی انتہائی ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس ہماری پولیس ابھی تک اتنی ٹیکنالوجی سے مستفید نہیں ہو پائے کہ ہم یہ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اسلاح لیسنس بالا ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر کام کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلاح کی نمائی سے دور ہونا چاہیے کہ ہمیں اسادگی کو اپنانا چاہیے اور اسلاح کچر کو ختم کرنا چاہیے یہ ٹھیک مسعود رضا صاحب آپ کے پاس اب موقع ہے سر آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں جمیل صاحب کی بات پہ شایدہ آپ کی بات پہ آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ اس پہ بھی کیجئے کہ یہ اسلاح لہرانے والی رویش ہے جو سپریم کور نے آج اس کے طرف بڑی نشان دے کی اور انفرشنٹلی پولیس کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا اس کے اوپر بھی کومنٹ کیجئے گا پلیز جی بہت احترام کے ساتھ دونوں معزد مہمانوں کے ساتھ میرا میں نے یہ ارز کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا پوزیٹیف جسٹر دیا گیا ابھی جمیل صاحب نے کئی مرتبہ کھا کہ احتجاج کیجئے احتجاج کیجئے تحریک کے انصاف نے الیکشن کے بعد دو مرتبہ احتجاج کیا پنجاب حکومت نے مار مار کے ان کا برکس نکال دیا ان کو گرفتار کر لیا ان کے رہنماوں کو ان کے تارکنوں کو گرفتار کر لیا پر ام احتجاج کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں پھر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ حدہ حیل آ رہیو آپ ہوتے کون ہیں آپ تو ہارے بھی لوگ ہیں اور آپ آ کر دھانلی زدہ دیکشن یہ بیانیاں تو ہے نا آپ اسے مطمئن تو کریں گے نا آپ سی بی ایمز تو کچھ کریں گے تو میرا ارض یہ تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس حوالے سے آپ احتجاج نہیں کرنے دے رہے آپ حلقے نہیں کھلوانے کی بات کر رہے آپ کمیشن بنانے کی بات نہیں کر رہے آپ کہہ رہے جیسا ہو کہ آپ اس کو تسلیم کر لو تو وہ تسلیم کرنے کو تحیات نہیں ہے اور جب آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یہ آپ مفاہمت کی نہیں آپ تکھراو کی سیاست کر رہے ہیں آپ ریسیبنگ اینڈ پر ہیں آپ نے بہتری لانی ہے آپ نے آگے پڑھنا ہے آپ نے اقدامات کرنا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ پہلے بیٹھو ناک رگڑو میرے ساتھ بیٹھو اور پھر بات کرو ایسے نہیں ہوگا پہلے آپ کچھ اقدامات لیں دوسری پارٹی جو ہے اس کو کچھ اتمنان دلائیں جو لوگ جو بے گناہ قید ہیں غلط ایف آئی آرز ان کی خلاف کٹی ہوئی ہیں ان کو ریلیو دیجئے کوئی اعلان کیجئے سیاسی قیدی نہیں ہونے چاہیے آپ لوگ ان کی حکمتوں میں اب جمبوری حکمتیں سیاسی قیدی ہیں ابھی بھی ان کو رہا کیجئے برحال آپ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ سارا رہے گا جہاں تک شاہدہ آپ نے گفتگو کی دیکھیں میں پھر آپ سے یہی ارس کروں گا کہ جمبوریت کے حسن کی بات کرتے ہیں بات کی کرتے ہیں کہ جی ہمیں ملک و مشکلات سے نکالنا ہے تو یہ مشکلات آپ خود آپ کے لوگ مانتے ہیں کہ الیکشن رکڈ ہوئے ہیں آپ جائیں ذرا قادر مندو خیل صاحب سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کراچی سے جو بائیس نشستیں ملی ہیں کہ ان کو کیسے ملی ہیں آپ خود اس پر بات کرتے ہیں کہ الیکشن رکڈ ہے تو اس رکڈ الیکشن کا کوئی نتیجہ نکلے گا ملک آگے بڑھانے والی بات نہیں ہے پھر بل ملک آگے بڑھانے کے بیاناتیں ہیں جہاں تک اسلحہ کیا اپنے بات کی دیکھیں ہماری پولیس جو ہے وہ ہمارے سیاسی لوگوں کی تابع ہے ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ایک آزاد پولیس ہونی چاہیے جس پر سیاسی اصل اور اسلوخ کم سے کم ہو تاکہ وہ پروفیشنلی آگے بڑھ سکے آپ کو یاد ہوگا کہ ظلفقار مرزا صاحب نے ہزاروں غیر اسلحہ اور غیر لائسنس سیافتہ اور لائسنس سیافتہ اسلحہ لیاری گینگوار اور لیاری کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا کہ آپ اپنا دفاع کیجئے لیکن دفاع کیا ہوا کراچی میں کشتو خون کا بازار جو ہے وہ مزید گرم ہو گیا تھا تو یہ سیاسی لوگوں کو پولیس کے اوپر اپنا جو کنٹرول ہے جب تک یہ نہیں چھوڑ لیں گے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ اگر یہ پولیس پہ کنٹرول چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے کام کیسے ہوں گے تو یہ بڑے تزداد ہیں بولنے کی باتیں کچھ اور ہیں کرنے کی چیزیں کچھ اور ہیں پولیس کے پاس بلکل میکنزم ہو سکتا ہے پولیس بلکل ایکشن لے سکتی ہے لیکن جب ایکشن ملی جائے گی تو پتہ چلے گا یہ بھی کل ہو گئے جی مسعود بھائی شورٹ سا کومنٹ اب بڑتی آبادی پاکستان کے لئے خطرہ ہے یا نہیں شورٹ سا کومنٹ بے شک خطرہ ہے بے شک خطرہ ہے اور پاکستان دوہزار پچاس لکھ دنیا کے غالباً چہتے دیسرے چہتے خطرناک یعنی موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں شامل ہو جائے گا پاکستان سمال نہیں پائے گا یہ ایک ٹکنگ بوم ہے آبادی شایدہ آپ آپ کی طرف آنگا بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لئے کس کا تخطرہ ہے دیکھیں اس طرح پاکستان کچھ اس طرح معاشر کی بہران کا سامنا اور لازمی بات ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر دس افراد ہوئے اور تیسہ تیسہ دار روپے میں مگزارہ مشکل ہوتا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر آبادی کا بے ہنگا مجون بڑھتا چلا جا رہا اور جسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے برنہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا کھانے پینے سے لے کے پینے کا پانی تک کے لئے جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسی پلننگ نہیں کتنی بڑھتی آبادی کو خوراک کی ضرورت لباس کی ضرورت گھروں کی ضرورت لیکن میں تھوڑا آپ کی بات پر بات کروں گی کہ انہوں نے جو کہا بلکل ہمیں اعتراضات ہیں الیکشن دو ہزار تیرہ پہ بھی تھے ہم اداروں میں گئے ہیں ہم الیکشن کمیچن میں گئے حکومت اپنی جگہ ہے شاید آپ کو پوائنٹ آگیا جمیل صاحب بڑھتی ہوئے آبادی پاکستان کے لئے کس قطر خطرہ ہے شورٹ کومنٹ سر ٹائم تھوڑا ہے بہت بڑا خطرہ ہے وسائل کی کمی ہے پاکستان آلڑی جو ہے بہت بڑے چیلنجز اس کا سامنا کر رہے ان حالات میں جیسے مسعود صاحب نے کہا ہے کہ دو ہزار پچاس میں پاکستان دنیا کے پانچ ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ بے انتہا آبادی ہوگی اور جہاں پہ وسائل کی کمی کا شکار ہے تو میرے خیال سے اس کے اوپر ہمیں پلیننگ جبنی پڑے گی اور آبادی کا جو ہے نا تھوڑا کرنا پڑے گا جناب جناب بہت بہت شکریہ جمیل احمد صاحب آپ کا شایدہ رحمانی آپ کا مسعود رضا صاحب آپ کا ناظرین آپ نے ہمارے پینلیس کی گفتگو سنی پروگرام کی اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے نمان وزیر صاحب ان سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین پروگرام کے اس حصے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے نمان وزیر صاحب سینیٹر بھی رہے ہیں اور تحریک انصاف کے بڑے متحرک رکن پارلیمان رہے ہیں ان سے گفتگو کریں گے اور بالخصوص گفتگو کریں گے کہ پارلیمان کے اندر کا جو محول ہے اور اس سے بڑھ کے جو اکانومی کی صورتی حال ہے اس کے بعد نمان وزیر صاحب ویلکم سر نمان وزیر صاحب حکومت تو وجود میں آ چکی اور حکومت جو ہے اب آئی ایم ایف بی بقاعدہ کہہ رہی ہے کہ پی آئی ایے سمیت جو سٹیٹ آن ادارے ہیں ان کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے جو بھی پرلین ہے مرپود پلین وہ سامنے رکھا جائے آئی ایم ایف کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن ہی ملکی ایکانومی کو سیدھا کرنے کا وائد حل ہے دیکھیں جہاں تک آئی ایم ایف کے پہلے بھی جتنے انہوں نے تو ہمارے پر پابندیاں لگائی یا جو ان کی ریکمینڈیشنز تھی میں ان سے نائنٹی فائی پرسنٹ سے اگری کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں جہاں تک آپ نے سوال کیا یہ سٹیٹ اون انٹرپائزز ہیں یہ کوئی ایک سو چورانوے سٹیٹ اون انٹرپائزز ہیں کارخانے سرکار کے کارخانے جو عوضتاً ایک سال کے اندر تیرہ سو عرب روپے نقصان کرتے ہیں ہم ٹیکس پیرز ہیں پاکستان کے بلکہ ہم نے ایک ٹیکس پیر اسوسیشن پاکستان کی بھی بنائی ہے جس کے اندر بڑے ووکل طریقے سے سامنے آئی ہے کہ ہمارے پیسج آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کو عربوں روپے آپ کو ٹیکس دیرہا ہوتے ہیں یہ آپ ان اداروں کو دے دیتے ہیں سرکار کے ان اداروں جو بند پڑے یعنی سٹیل مل دیکھیں نا پشتے آٹھ نو سال سے بند پڑا ہے لیکن ان کو تنخائی دی جارہی ہے یہ کہیں بھی لیور کانون میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ لے آف کر دے ان کو یہ نہیں کہ آپ ان کو تنخائی دیتے ہیں سمبریلی پی آئیے میں صبح پی آئیے کے فلائٹ والوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہے یہ تو چار ارب روپے پر مینہ ہمارے سے کھا رہے ہوتے ہیں اٹھالیس ارب نقصان کرتے ہیں یہ ہو گیا ریل بھی ہو گیا یہ جتنے بھی ہیں آئی میں بھی یہ کہتا ہے اور ہم بھی ستورے بڑا یقین سے بات اس پر کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے پرائیوٹیز کرنا یا آپ نے مینجمنٹ چینج کرکر انہیں ورکرز کو دے دیں یہ کہ یہ آپ لے لیں اس کو آپ چلائیں جس طرح چلائیں ہم آپ کو اور کیسے نہیں دیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پاکستان کبھی بھی جس حالات میں ہیں جس حراب حالت میں آج کریں وہ کسی نہیں نہیں کر سکتا مسئلہ کہاں آئے گا مسئلہ آئے گا پی میلین والے چاہیں اس کو کرنے کیلئے پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ یہ مزدور دشمن فیصلے ہیں اور یہ نہیں کر رہے دیں گے یہاں مسئلہ آئے گا اگر یہ اس طرح بات چلت کر رہی تو پھر ویسی ہوگا جیسے پہلے رقصان اترد ہے جو ہم کبھی اسے اگری نہیں کر سکتے لیکن نمان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن سٹیٹ اون اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اصل مسئلہ تو آیا جب سیاسی طور پر بھرتیوں کی گئی اور ہر طرح سے کی گئی اور اداروں کو اتنا اوور برڈن کر دیا گیا کہ اب اداروں میں اتنی سکت نہیں اور اگر اب اداروں کی پرائیوٹائزیشن کی بات کریں تو پھر وہ مزدور اتحاد وہ یونین وہ ساری چیزیں تو اس ساری سیچویشن سے نبٹا کیسے جائے اب پوزیشن بھی تو ساتھ دینے کو تیار نہیں اس معاملے پر حکومت کے دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں اداروں کو بچانا چاہتے ہیں اگر آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں اداروں کو ختم کریں گے اگر انہیں اداروں کو چلاتے رہیں گے تو ملک ختم ہو جائے گا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں پی آئیے ہو گیا ریلوے ہو گیا ان سب میں وہ لوگ بھرتی کی گئے ہیں سیاسی لوگوں کو ڈالے گیا یہ وہ میرٹس پر آتے ہی نہیں تھے وہ پی پارٹی والا ہو گیا یہ ایم پی ایم والے یا پی ایم ایم والے ان کی اپنے یونینز بھی بنے ہو اس کے اندر یہ تو انہوں نے تباہ برباد کر کر رکھ دیا ایک ادارہ جو پی آئیے ایک زمانے میں بڑا چاہ چلتا تھا اس کو دیکھیں کہا پہنچ گیا ان سے آپ نے جان چھوڑانی ان لوگوں کو آپ نے لے آف کرنا ہے کوڑن ہینڈ شک دینا ہے جو کرنا ہے کریں لیکن ان سارے اداروں کو آپ نے ختم کر کر کا پرائیوٹرائز کرنا ہے یا مینجرڈ ان کو دے دیں کہ جی آپ چلائیں کما سکتے ہیں چلائیں نہیں چلا سکتے تو آپ بند کرنا پڑے گا پی آئی کو بھی بند کرنا پڑے گا ریلوے کو بند کرتے تو کریں کسی کو ہینڈوور کریں جو کرتے کریں لیکن اس طریقے سے معیشت بالکل نہیں چل سکتے اچھا سار ایک اور معاملہ ہے جو یہ پینشن کا معاملہ ہے اچھا تحریکی انصاف کی حکومت بھی اس پہ قانون سازی کرنا چاہتی تھی کہ پینشن کا حجم اتنا زیادہ انکریز کر گیا ہے کہ وہ اوور برڈن اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید پینشن تنہاؤں سے بڑھ جائے گی اس کے اوپر بھی کوئی آپ کی حکومت میں بھی یعنی کہ تحریکی انصاف کی حکومت نے بڑا کام کیا لیکن اس وقت ان کو اپوزیشن کی شدید تنقید کا سامنا تھا اور ابھی بھی یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کہ پینشن کا معاملے کو کیسے نبٹا جائے آپ کی پاس کیا سیجیشن ہے سر اس کی دیکھیں پینشن جاتا میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں نو سو ارب نائن ہنڈڈ بیلین دیا جا رہا ہوتا ہے پینشن کے اندر جس کے اندر کوئی ساڑھے تیم سو بیلین فوج کی پینشن ہے اور باقی کوئی پانچ سو ساڑھے پانچ سو بیلین یا پرائیوٹ سو بیلین پینشن ہے پینشن کا یہ کے پی کے گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ یہ کیا تھا کانٹریبیوشن بھی جاتی ہے پیرز کی طرف سے اور ایمپلائی کی طرف سے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے ایک پینشن فنڈ فارم کیا جاتا ہے وہ پینشن فنڈ جو خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑے پر جو لوگ باقی ریٹائر ہو رہا تھا کے سالوں میں ان کو وہ پیسے پوری کیا جاتے ہیں لیکن سرکار کی کسی برٹن ہو گیا امریکہ ہو گیا کہیں بھی آپ ویسٹ پورٹ میں دیکھیں یہ سرکار کے کھاتے سے پیسے نہیں بھی آتی تو پینشن فنڈ کو آپ نے جیسے باقی ملکوں تو بیسے کر رہا تھا ایک بات یہ دوسری بات آپ حلال کیا کر سکے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ منموم پینشن کو آپ نے 35,000 جو منموم بھیج اس پر مقرر کرنا ہے اور ہائر لیمٹ بھی مقرر کرنی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو گیارہ بارہ لاکھ پینشن لے رہے ہیں یہ پینشن کی ہائر لیمٹ آپ نے ختم کرنی ہے اس کو اپر لیمٹ آپ نے بنانا ہے تین لاکھ کی آپ کی ٹوٹل انکم آپ کی ٹیکس ریٹرن کے اندر تین لاکھ اگر ہو رہی ہے تو پینشن آپ کو ملنا ہی نہیں ہے اگر کم ہے تو آپ کے ڈیڑھ دو لاکھ ایک لاکھ زمینوں سارے بنانا ہے اور کچھ چکل کچھ نہیں کر سکتے یہی طریقہ ہے اس کو حل کرنے سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسیئیشن جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کی جو پریویس شرائط تھی ان سے آپ سہمت تھے اور ان کے ساتھ آپ سمجھتے تھے کہ ہونی چاہیے ملک کی بہتری کے لیے اب آئی ایم ایف سے مجودہ حکومت دوبارہ کوئی پروگرام انیشیئٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مائنسیٹ کے تحت آئی ایم ایف کو جو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پولٹیکلی ان کے خلاف آئی ایم ایف کو روکا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی نگوسیئیشن نہ کی جائے آج کچھ مظاہرے بھی ہوئے آئی ایم ایف آفیس اور ورلڈ بینک کے باہر ممکنہ طور پر وہ مظاہرے شہد تحریک انصاف یا سنی طاعت کانسل کے لوگوں نے کی ہیں ممکنہ طور پر سر اس طرح کے بیہیوئر سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو مزید نقصان ہوگا اکسادی طور پر اور بیٹھ کے ٹیبل پر ملک کے معاملات کو ملک میں حل کرنا چاہیے لیکن آئی ایم ایف کا جاتا ہے تعلق ہے آئی ایم ایف تو اتنا پیسہ نہیں دیتا آپ تو سمجھ رہے کہ یہ پانچ چھ بیلین دینا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پر ایک سو بیلین کا کارز ہے لوگوں کا تو چھے بیلین بھی بڑی چیز نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف جب آتا ہے تو آپ وہ کنڈیشنز ڈالتا ہے ان کنڈیشنز کے مطابق جو ورلڈ اوور ایک پرسیپشن ہے کہ اگر وہ کنڈیشنز آپ آئی ایم ایف پہ اڈاپٹ کریں تو آپ کی معیشت بہتر ہو جائیے اگر جب آئی ایم ایف ایک جگہ فنڈنگ کرنا شروع کرتا ہے تو باقی بائی لیٹر یا ملٹی لیٹر والے سارے یا بانڈ جیسے ہم چینہ میں بانڈ فروٹ کرنا جاتے ہیں اور اگزیب صاحب ہمارے فائنائلز میسٹر بڑے قابل آدمی ہیں انہوں نے جیسے سیجیسٹ کیا وہ بانڈ مارکٹ میں اچھی ریٹ میں فروٹ ہو جاتے ہیں تو آئی ایم ایف سے کرنا ضروری ہے لیکن جو بات ہوتی آئی ایم ایف کی آپ نے بکاتا اس کو پولٹیکل نہ کریں میں آپ کو آئی ایم ایف کی لاسٹ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کیٹیگورکل آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان میں ہوئی گی تو مشہد بہتر ہو جائی پی ٹی آئی نے تو نہیں کی آئی ایم ایف نے یہ شوشہ چھوڑا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے آئی ایم ایف ایم ایف لکھتا ہے ایک لائن میں لکھا ہے ہم نے اسی لائن کو اٹھا کر آپ کے بات کیا کہ اگر پولٹیکل سٹیبلیٹی اس کو کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا الیکشن ہے اگر یہ صحیح مینڈیٹ نہیں ہے اگر جمہوریت کے صحیح ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں کہ یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے کیا یہ پولٹیکل صحیح ریپیزنٹیشن ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق جو آپ نے آخری ریپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک کو ہونی چاہیے تو کیا اس الیکشن کے بعد میں چوری کیا ہوا الیکشن ہے کیا پولٹیکل سٹیبلیٹی بنی گی یا نہیں بنی گی یہ کوششن میں آپ کو ایک کلیر بات بتاتا ہوں یہ حکومت جو آئی ہے نا یہ اتنی معیشت کے برے حالت میں ہے کہ اگر یہ انہیں اگلے چھے مینے میں سٹیبلیٹی سائی نہیں لی اور بڑے ہار سٹیبلیٹی ہار سٹیبلیٹی تو ملک کا رہنا ہی مشکل ہو جائے گا ہار سٹیبلیٹی تو پی ایم ایلین ختم ہو جائے گی ہار سٹیبلیٹی نہیں لیں گے تو ملک ختم ہو جائے گا ان کے پاس اب یہ صرف چوائس ہے اچھا سر ایک اور چیز ہے کہ جو ہم معیشت کی بات کرتے ہیں معیشت کے اوپر سٹریس ہے اور میری ذاتی یہ رائے ہے آپ اس پہ اختلاف کا حق رکھتے ہیں کہ عبادی جو بڑھ رہی ہے اس کے اوپر ہم کوئی پلان نہیں کر رہے ہیں ہماری عبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس تیزی سے ہمارے وسائل نہیں بڑھ رہے ہیں اور شاید عبادی کا اضافہ وسائل کو کھا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادی کے اوپر بھی جو کوئی پلان کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں سکسٹیز اور سیمٹیز کے اندر یو ایس اے ایڈی بھی تھا بڑھے فوروڈ ڈونرز بھی تھے یہ پوپلیشن کنٹرول ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کے بڑی ایمیت دی جانے ایو خان کے زمانے میں اس کے بار ایٹیز میں بھی کچھا تک چلتا رہا کہ پوپلیشن پلاننگ کو بڑا پرموٹ کیا گیا اور بڑا آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیپس اٹھائے گیا آج کل وہ چیز نظری نہیں آتی آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بس پیسے ہی نہیں بچا آپ بس کچھ پیسہ آپ جو قرض دے رہے ہوتے ہیں آپ بس نو بلین آپ بس نو ٹریلین آپ بس ریکووری آتی ہاں ٹریلین تو آپ سود میں دے رہیتے ہیں باقی ایک ٹریلین بچا لوگوں کی تنخواہی پوری بھی ہو سکتی تو پوپلیشن پلاننگ کو کہاں دیکھیں کہ آپ کے یہ پوپلیشن گروت کو کس طرح کنٹرول کی جاتا کر سکتے ہیں اس لیے آئی گری ویڈ یو کہ پوپلیشن کنٹرول ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایسے تو اور بھی کافی چیزیں ہیلپ بھی ہو گیا بڑی چیزیں اور بھی آتی کہ سب کچھ ساتھ انکلوڈڈ ہے لیکن پوپلیشن کنٹرول کا پوپلیشن پلاننگ جو سرکار کا اس کی امیت جگہ ہے جو ہونی چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنے چاہیے ورنہ آپ کا گروت ہی نہیں ہے آپ پرسنٹ گروت جو ہے یا ایکانوی کی گروت پوپلیشن کی کنٹرول کرسی تھی ان کو روزگار پروائیڈ کرنی کی تو آگے حالات بہت خراب جائیں گے اگر اس طرح چلتے رہے کہ پوپلیشن گروت کیا ٹھیک ہوگی سر آخری آخری منٹ میں کیا سجیست کریں گے موجودہ حکومت کو کہ ایکانوی بھی بہتر ہو جائے اور یہ جو پوپلیشن گروت کے حوالے سے اس کے اوپر ہمیں کیا پلین کرنا چاہیے لازٹ کومنٹ سر جات تک ایکانوی کے بارے میں بات ہے تو جتنا کنڈیشن آئی ایم ایف آپ کو ڈال رہی ہے ایک چیز اور کرنی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو آج کل بڑا 22-23 پرسن پر چل رہا ہے اٹھارہ مارچ کو مونٹری کمیٹنگ ہے اس کے ادھر آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو چار پرسن کم کر رہے ہیں آپ نے جو آئی ایم ایف کہتا ہے نا کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے انفلیشن کنٹرول کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہوتا یہ ویسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ مارک اپ انٹرس ریٹ کو زیادہ کرتے تو لوگ گھر بنا رہے ہیں بینک سے پیسہ لے کر ادھر وہ چیز کنٹرول ہوتی پاکستان میں کیش اکانومی ہے یہ انفلیشن ہے یہ دیمانڈ بیسٹ انفلیشن نہیں یہ کسٹ بیسٹ انفلیشن ہے یہ سکتر نہیں کر پیسر کٹروڈ سے بھی آپ کرتنا تو چاہیے لیکن یہ جو لوگ آرہے اور جو پرائیمنٹ کے لیے آرہے ان کو ڈاوکیاں ملنی نہیں اس کے طرح بہت شکریہ نمان وزیر صاحب ناظرین آپ نے آج ہمارے جو پینلس سے ہم کی گفت کو سنی اور بلخصوص نمان وزیر موسیقی